اسلام علیکم دوستو کل شام کو میں ٹویٹر چلا رہا تھا تو اچانک میرے سامنے نیوز ایٹین انڈیا ان کا ایک نیوز چینل ہے اس کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ سامنے آیا کہ اکھنڈ بھارت ٹویٹ دیکھ لیا تو جب میں نے ان کا شو دیکھا تو بھئی میں تو ڈر گیا شیریسلی مطلب اکھنڈ بھارت بھئی ان کے خیالی پلاو میں خیالی پلاو پکا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اکھنڈ بھارت میں یہ سارے جتنے بھی مالک ہیں چائنہ افغانستان پاکستان سب ان کے اکھنڈ بھارت میں شامل ہیں تو میں تو ڈر گیا بھئی پھر مجھے خیال آیا کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن پھر اچانک ہی مجھے ایک اور خیال آیا تو میں خوش ہو گیا میں نے کہا یار میرے پڑوسی ہیں میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں تو بھئی مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ نا سلمان کھان کو لے لو عجی دیف گن کو لے لو اور جتنے بھی تمہارے ہیرو ہیں جو کچھ زیادہ ہیرو بن رہے ہیں صرف بولی ورڈ میں ان کو لے کے ایک مووی بناو جس کا نام رکھو اکھنڈ بھارت اس میں تم جو ہے جو مرضی دل کرے پوری دنیا فتح کر لو پوری دنیا کو اپنے اکھنڈ بھارت میں شامل کر لو بہت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں فری میں مشورہ دے رہا ہوں ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میں تم لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ یار تم لوگ حقیقت سے بہت دور ہو بہت معصوم قوم ہو یا پھر دنیا کی سب سے بڑی جاہل قوم بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں کیونکہ یار جو فلموں میں دیکھتے ہو وہی کرتے ہو بہرحال پھر یوں ہوا کہ ان کے فوجیوں نے جب یہ ٹوئٹ دیکھا جب یہ شو دیکھا تو بھئی ایک نیا انکشاف ہوا اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ ان کے فوجیوں کے اندر کا سلمان خان جاک گیا اندر کا بولی ورڈ جاک گیا کیونکہ یہ تو بولی ورڈ نیشن ہے نا بھائی تو ان کے اندر کے ہیرو جاک گئے پھر ان لوگوں نے جو ہے اکھنڈ بھارت کی شروعات جو ہے چائنہ سے کرنا چاہیے انہوں نے چاہا کہ اب ہم چائنہ سے شروعات کریں گے اکھنڈ بھارت کی لیکن جو صحیح چائنہ بورڈر پہ گئے تو بھائی جو ان کو چپیڑیں پڑیں جو ان کی چھکائی ہوئی جو ان کو لاتے انڈو سے مکے ملے نا وہ تصویریں آپ کے سامنے بس آخر میں پھر وہی مشورہ ہے کہ بھائی بھوئی بناو اپنے عوام کو بے وکوف بناو اور حقیقت میں آ جاؤ کب تک فلموں پہ جی ہوگے برحال thank you very much for watching this video اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا بس مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے شوٹ سی ویڈیو بنا دی لائک کرنا اللہ حافظ